چاہتا تھا کہ یہ جو شرافت کے شرم ویہا کے پیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور میں تقریریں سنتا ہوں تو لوگوں کو نہیں یاد ہیں ہمیں تو یاد ہیں کہ یہ اتنے صفاق لوگ ہیں کہ جب اتفاق فیملی کی آپس میں جائدات کی لڑائی ہوئی تھی جب انہوں نے ان کے وعینا طور پر ان کی جائدات پر قبضہ کر کے ان کو نکال دیا تھا یہ وزیراعظم تھے چھوٹا بھائی وہاں پہ چیپ منسٹر تھا انہوں نے اپنے سگے بہنوئی کزنوں کو رات کے لیٹ نائٹ اٹھا لیا تھا اور ان کی بہنیں کزنیں ان کی بھابیاں بہویں تیس چالیس لوگ رات کے بغیر جبٹے کے وہ اخباروں کے دفتر میں میں اس وقت نیشن اخباروں میں کام کرتا تھا نیچے آگئی تھی اور وہ بچاری پیدل چل کے آئی تھی وہاں موڈل ٹاؤن سے رات کے وقت روتی ہوئی اور جس طرح وہ بہن ڈال رہی تھی اور رو رہی تھی کسی کے جوتی نہیں تھی کسی کے سر پہ چپل نہیں تھی کسی کے سر پہ تپٹا نہیں تھا اور جو رو رہی تھی ہے یقین کریں ہمیں اس وقت اتنا ترسایا کہ کسی نے ہم سارے اپنا کام چھوڑ کے ان کو پانی پلا رہے ہیں اندلاسہ دے رہے ہیں وہ ہے وہ رات کے دو بجے ٹارچر کیا انہوں نے اپنے سگے بینوئی کو کسنز کو اب ان بچاروں کے پیسے دے کے مو بند کروا دیا میں ہے وہ میاں بشیر کی فیملی کے بھی وہ بھی سارے اتنا زیادہ دے کے سمجھا بجا دیا وہ ہے مگر ان کی جو صفاقی کی داستان ہے اور جو ان کا اپنا یہ طور طریقہ عراب ہے تو یہ اچھے نہیں لگتے کہ اس طرح کی باتیں کریں یہ ساری اخباروں میں چپی ہوئی ہیں وہ تصویریں موجود ہیں وہ ہائی کورٹ بھی وہ پیشوں میں جب ان کی بہنیں بابیاں بہو ان کی چاچیاں تائیاں بوڑی عورتیں بھی بچاری وہ بچاری دھکے کھاتی تھی وہاں پہ پولیس والوں سے ڈھکیاں لگواتے تھے لیم نواز صاحبہ کو دو پیشاں بھکتنی پڑ گئی ہیں اس کے بعد ان کی چیخیں نکل گئیں تھیں اور آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی اس میں میرے خلیم میرے مسئلہ چھوٹی ہوں گی نہیں تو ان کو تو پتہ ہو گیا کہ ان کے فیملی کے ایلڈرز جو ہیں انہی کے تائیوں کے ساتھ ان کے چاچوں کے ساتھ